سٹرانگ ہوں گے اور ان کو ہمیشہ سے میرے خیال سے دو ہزار اٹھارہ سے ان کو بٹھانے کی کوشش کی جاری تھی ساتھ بیٹھتے تھے پھر رات کو ڈائی بجے آگے پریس کانفرنسز کرنا چروہ جاتے تھے پھر ایک دوسرے کے خلاف بولنا چاہتے تھے پھر ان کو اکٹھا بٹھاتے تھے پھر ان کے ہاتھ پاؤں جڑتے تھے کہ خدا کا واصلہ اکٹھے بیٹھ جاؤ اسی میں مفاد ہے پی ایس پی نے دو ہزار اٹھارہ میں انا کا مسئلہ بنایا وہاں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا مسئلہ تھا پہلے آپس میں بیٹھ گئے پھر آدھی رات کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پونے تین بجے پریس کانفرنس سے چلیں اور کیا کیا ہوا پی ایس پی کو یہ بہت زیادہ اپنی اوپر کانفرنس تھا کہ کیوں کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کی بیکنگ اتنی سٹرانگ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ میں اتنا ڈپینڈ کر رہے تھے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اکیلے سے سیٹس لے جائیں گے ایک سیٹ نہیں ملی وہی تو مصطفیٰ کمال صاحب اتنے کانفرنٹ تھے رضا حرون اتنے دیگر لوگ اتنے کانفرنٹ تھے جب یہ لوگ آئے اور پھر بھرپور پریس کانفرنسز ہیں انہوں نے کی اور ایک محول بنایا ظاہرِ الطاف حسین کے خلاف اور وہ جو دہشتگردی کا زمانہ تھا اس کے خلاف جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ they have emerged as victorias heroes یہ الگ بات ہے کہ مو بڑا دیا ہے انہوں نے مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی کی وجہ سے اور اور معاملات کی وجہ سے گورنر صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑی جو انہوں نے تاہیات کے لیے پکڑ لی تھی عشر طلباد صاحب نے وہ بھی یہاں سے گئے ان کے ساتھ بھی مو ماری ہوئی اب اگر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے 2018 کے الیکشن کے بعد کہ ہمارا جو ریوائیتی ووٹر تھا وہ کہاں چلا گیا ہے وہ کس کو ووٹ ڈال رہا ہے تو اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ ان کا ووٹر زیادہ تر اور 2013 میں آپ کو یاد ہے اتنی مارا ماری ہوئی تھی اور جو وہ معاملات تھے کہ دو تلواریں اندر گھسا دیں گے اور پی ٹی آئے کے ساتھ اور زیرا صاحبہ کا قتل اور کیا حالات ہو گئے تھے وہ نائن زیرو پہ جو حالات تھے رات کے وقت اور جسمنٹ آپ جو رضا حرون کا کہہ رہی ہیں دیکھیں رضا حرون جو ہے نا وہ ایمکم چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں یہ بڑی یونیک بات ہے ساری زندگی ان کے خلاف جاتے رہے ہیں اور نبیل قبول جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایمکم میں گئے تھے اب ایمکم چھوڑ کے دوبارہ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں نبیل قبول یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں کسی پولٹیکل پارٹی کا سہارا نہیں لیتا تو میری 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 سٹینڈنگ کیا ہے مطلب ہے مجھے تو اس وقت تو یہاں لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے نا ہی تھے شام صاحب دن میں پچیس قتل ہو رہے تھے پورے کراچی میں ایمبولنسوں کی آوازوں کے علاوہ کچھ گونچتا نہیں تھا جو پیپلز پارٹی اور ایمکم کے کولیشن کا دور تھا نا جس میں رحمان مالک صاحب اب حیات نہیں ہے اللہ انہیں جنلت تصیب کرے ان کے دور میں جتنی قتل و غارت ہوئی ہے نا تو آئی ٹھنگ پیپل آف کراچی ور سو فیڈ اپ کہ دو ہزار تیرہ میں ایمکم کے لیے اتنی سرپرائزنگ بات تھی جس کی اوپر الطاق حسین صاحب نے وہ باویلا مچایا وہ وہ باویلا مچایا کہ بھائی ان کے علاقوں میں لوگوں نے نکل کے چھپکے سے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا سو دو ووٹر آف ایمکم کے ٹوٹنے سے جو وہ پڑا لکھا ووٹر دیکھیں ایمکم کے لوگ پڑے لکھے اچھے لوگ سلجے لوگ ہیں وہ فیڈ اپ ہو گئے تھے وہ قومی دھارے میں آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی جوپس ملیں کتنے لوگوں نے تو مجھے کہ ہمارے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی ہم نے ان کا کیا کر رہا ہے جنریشنز تبا ہو گئی ہے سو دیکھ ووٹر ایونچلی ترنڈ آؤ ایمکم ووٹر فور پی ٹی آئی ان ٹو تھوہزن تھرٹین خوف کے سائے میں ووٹ ڈالا اور دو آزار اٹھارہ میں خوف کا سایا جب ٹوٹا تو بلا جواز ووٹ ڈالا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ووٹر کہاں گیا کیا وہ ایم کیو ایم کی طرف واپس جانے والا ہے ان کا روایتی ووٹر کے علاوہ یا آزاد ادھر جانے والا ہے میرا خیال ہے تاہر صاحب کو جو کراچی کا ووٹر ایم کم کے سپورٹر تھا جو بہت نراز تھا ان کے اپنے آپس کے جھگڑوں میں ابھی میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی یہ ہوئی ہے کہ چلیں تین چار بڑے دھڑے جو ہیں نا وہ ایک سائٹ پہ آگئے ہیں اکٹھے ہوگئے ہیں تو وہ سب جگہوں پہ جا کے یہی کہہ رہے ہیں دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم واپس آگئے ہیں ہمارے ساتھ دیں تو میں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کا ووٹر جو پہلے دھرا ہوا تھا یا خاموش تھا یا دسلوئینڈ ہو کے پیچھے چلا گیا تھا وہ اب پھر دوبارہ سامنے آگئے ہیں اچھے تاہر شام صاحب ایک اور معاملہ ہے میں نے آج دو تین لوگوں سے بات کی کہ کس کو ووٹ دیا تو مجھے دو تین لوگوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا گھر والوں نے اس کو دیا تو میں نے بھی اس کو دے دیا یہ گھر والوں کا فیکٹر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گھر والوں کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ہواب بننا شروع ہو جاتی نا یہ ہواب کو پتا ہے بہت ترسل سے جاسمین کو بھی پتا ہے بنی ہوئی ہے یہ گھر سے بھی پریشر جو آتا ہے یہ پریشر میں سے ختم نہیں ہونا چاہیے سب کی اپنی رائے ہیں نہیں آئی تینک فیزا میرا خیال سے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سوشل فیبرک میں اتنی نفرت کا بیج بہو دیا گیا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے اتنے نالائیں وہ بار بار آکے پی ایم ایل این والے بھی اپنی تکریروں میں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اتنی نفرت بردی کہ انہوں نے کہا ان کے ساتھ شادیاں نہیں کر دی ان کے ساتھ بچوں نے سکول میں نہیں جانا جو حالات ہو گئے تھے اور ایک اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک ایلیمنٹ آف سینٹی سے نکل کے وہ پرسنل دشمنی تک آ گئے تھے مطبع آپ چل رہے ہیں تو آپ کو گھلیاں پڑھ رہی ہیں آپ اللہ ماف کریں عمرے پہ گئے ہیں مسجد نبضی میں کیا حالات ہوئے سو ایک انٹرنیشنل بیسٹی پروگرام جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا مطبعہ پرسنلی ریس دیشن نے سب تک بڑھ چکی بہت بڑھ سے بھائی پوچھے لوگوں نے کہا ہمارے گھروں میں ڈیویشن ہے باپ بیٹے میں ڈیویشن ہے پیرنٹس میں ڈیویشن ہے کھانے کے ٹیبل پہ باتیں ہی ہوتی ہیں اور ایک آدھ بندہ نراز ہوکے ہو جاتا ہے اور یوت ہماری بہت بڑھ گر کی کہانی ہے بالکل اور ایک آدھ بندہ نراز ہوکے کھانے کے چلا جاتا ہے ٹیبل پہ بیٹھے میں جگڑا ہوتا ہے باپ صاحب جا کے اندر سے بندوپ لے کے آتے ہیں اور بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں خیبر پختونخواہ میں ہوا جنڈا لگانے پر خیبر پختونخواہ میں ہوا دیکھیں یہ جو بات آپ نے ڈکٹر فیضا صاحبہ کہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے اس دفعہ جو نئے ووٹرز آئے ہیں آپ کو پتا ہے کتنے ہیں اس بات جو دھائی کروڑ ووٹر آئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے